موسیقی 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 کر رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے خاص کر جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مسجدیاں درگاں ہیں وہاں جان بوچھ کر مسلوں کو کھڑا کر پولیس تھانوں کے چکر لگانے کی نوبر دیکھی جاری ہے زائرہ پہلے تبلیغی بریلوی کھیلنے میں وقت نکل گیا جبکہ اللہ نے بہت ہی اتمنان کی زندگی دیتے لیکن ہمیں وہ راس نہیں آئی وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے پر فتوے لگانے میں گزرا اور آنے والے مسائل سے ہم نہ آشنا رہیں خیر اب جب حکومت ہی فرقہ پرستوں کی آئی تو ظاہر ہے کاغذات سے ہی ہونے کے باوجود پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جھوٹ اتنا زور سے بولا جا رہا ہے کہ سچ اپنی سچائی پیش کرنے سے کاسیر ہوتا جا رہا ہے یقینات پولیس موقع میں انتظامیاں اپنے طور پر ساتھ دے رہا ہے لیکن جب سیاسی لوگوں کو اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو جان بوچ کر ماحول کو خراب بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہاں مسلمدوں سے ہٹ کر اسی پر توجہ کرے بجرنگ دل رسس رام سیرنا کو اسی کم پر لگایا گیا ہے آج سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کو ماندر بنانے کی دھمکی یا پھر مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کہی جاری ہے آج بلگام کے مسلمانوں کی جانب سے ان پر کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اور یا پی اے کے تحت انہیں گرفتار کرنے کی ماند کی گئی مقترب مسلم کے فکر کے علماء بھی شامل رہے جس میں خاص کر مولنا سلیم ندوی مفتی منظور مصبائی مشتاق اشرفی اور کارپوریٹرز موجود رہے مجدید کے دستاویز مکمل ہونے کے باوجود بھی حراسہ کرنے کا الزام مجدید فاطمہ کی ذمہ داران نے لگایا یا مائم کے کارپوریٹرز شاہید خان نے مجدید فاطمہ کے کاغزاد اور بجرندل کے کارکنان کی دھمکی کی سیڑھی انتظامیاں کو پیش کیا اور کاروائی کا مطالبہ کیا شاہید خان پٹھان نے کہا کہ جب تک بجرندل کارکنان پر مقدمے درج نہیں ہوتے مطالبہ چلتا رہے گا اے سی پی دفتر کے سامنے کا سرطاعدات میں نوجوان موجود رہے آج باہی شام مجدید کے ذمہ داران نے تمام دستاویز میڈے گا سامنے پیش کے ایک اور بات شدت سے محسوس کی جاری ہے کہ کچھ نوجوانوں میں جذبہ تو ہے پر بیچاروں کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے مسجدوں کے ذمہ داران تمام مسئلوں کے باوجود بھی خاموش ہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک خاموشی کب تک جار رہے گی کیوں کہ ایک خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اور خاموش رہے بھی کیوں جب حق پر ہے جو لوگ قانون نظم و زبط کو نہیں مانتے وہ تو کھنے آمدند نہ رہے لہٰذا اتحاد ضروری ہے جب اجتماعی عمل کے ساتھ آواز اٹھے گی تو یقیناً اثر ضرور ہوگا کہاں تک یوں ہی بکھرتے رہیں گے لہٰذا ضرورت ہے قانون کے دائرے میں ملک کے سب ویدان میں رہتے ہوئے آواز اٹھائی جائے اور جب متحد ہو کر آواز اٹھائی جاتی ہے تو حکومتیں بھی ہل جاتی ہیں بلا کسی تفرقے کے اتحاد کا مزارہ کریں کیونکہ امت میں ایسا سے کم طریق اثرت سے دیکھی جاری ہے کچھ نہیں ہونے والا ان کی حکومت ان کی انتظامیاں اور یہی ایسا سے کم طریق ہمیں لے ڈوب رہی ہے اور ایک خاموش یہ ہماری بزدلی کی دلیل بنتی جاری ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلچن منتشر ہو تو مارو شور مچاتے کیوں ہوں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ سارتھینگر کی مزید فاتیمہ کو لے کر بلگام شہر میں تنازے کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کل کئی سارے ہندو توادی تنظیموں نے مزید کے پاس جا کر ہنگامہ کرنے کی کوشش کی لہذا پولیس نے اس پر قابو پایا اسی کے خلاف کچھ لوگ اس طرح سے بھی مارنے کاٹنے کی بھی بات کر رہے ہیں لہذا آج یمائم کے کارپوریٹر جناب شاہید کھان پھٹان بھی یہاں پر فریاد درج کرنے کے لئے آئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہاں پر فریاد درج کرنے کے لئے تھے کیا بتائے پولیس نے آج ہم لوگوں نے کمیشنر سر سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد انہیں ایک ایفائر کا جو ہم نے لوج کرنا ہے وہ ریپورٹ بھی دی ہے انہیں جن لوگوں نے بھی یہ بھڑکاؤ باشن کیا ہے ہم نے ان کے نام کے ساتھ اور سی ڈی پروف کے ساتھ اے سی پی سر ڈی سی پی سر اور کمیشنر سر کو دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ایسے انٹی سوچل ایلیمنٹس کے خلاف وہ ایکشن لیں گے اور کئی سارے بھڑکاؤ باشن دینوں گلوں سے پولیس یہ بھی چاہیے کہ انہیں بیان کر دے بیلگام میں آنا یہ وقتن فوقتن آ کر بیلگام کو محول خراب کر رہے ہیں اور خصوصا کچھ لوگ تو الیکشن آنے کے ساتھ ایسے اچھل رہے ہیں جیسے ان کے پیچھے کچھ لگا ہے کچھ بھی کچھ اناپ شناب بک رہے ہیں نہ آگے کا کچھ معلوم نہ پیچھ کا کچھ معلوم جو بھی ڈاکومنٹس ہے جو بھی ڈی سی سر ہو یا جو بھی ڈی ایڈمیسٹریشن ہو ہم سے جو بھی مسجد کی تعلق سے ڈاکومنٹس مانگیں گے ہم وہ دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی ہوگا لیگلی ایکشن ہوگا کسی بھی حالات بگڑنے سے پہلے ہم ای سی پی سر بھرمانی سر گڑادی سر اور کمیشنر سر سے امید کرتے ہیں کہ ان سبھی پور سبھی لڑکیوں جو امید لے کر آئے ہیں کہ پولیس ان کے اوپر ایکشن لے گی اور آگے ماحول نہ خراب ہونے دے گی تو اسی امید سے ہم آج جا رہے ہیں تو اتنے سارے نوجوان کا جڑنا یہی بتلاتا ہے کہ ہم قانون کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور شانتتہ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں تو سبھی بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کل پھر سے آ کر ملیں گے ای سی پی سر کو اور جب تک یا فائر لوج نہیں ہوگا ہم سر سے ملاقات کنٹینو کرتے رہیں گے جو بھی لیگل ایکشن ہوگا ان کے خلاف ضرور لیا جائے گا اس سے پہلے آپ کبھی کمیشنر صاحب سے ڈی سی پی صاحب سے برمانی صاحب سے وغیرہ ملاقات کیے یا تو پھر وہاں کے جماعت والوں سے آپ نے ملاقات کی جی ہم نے کمیشنر سر سے ملاقات کی جماعت والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ رابطے میں نہیں آئے اسی لیے ہم نے میں نے عمران پیرزادے نویت جمادار اور جیگر ہمارے دوستوں نے مل کر ایمائیم سے ایک دیا ہے سر کو اور وہی ہم نے یہاں فارورڈ کیا ہے ویٹ سی ڈی پروف کمیشنر سر نے ہی ہمیں بولا تھا کہ آپ جا کر ای سی پی پاس یہ پروف سبمیٹ کرو تو ہم نے کمپلینٹ فائل ہو رہی ہے جو امید ہے ہمیں فائل ہوگی کل صبح پتا چلے گا ایسی بزار کہاں باہر گئے ہیں صبح آ کر ہم پھر ملاقات کریں گے اور اس پر جو بھی لیگل ایکشن ہوگا ہم لیں گے یہ کل کا جو سکیٹمنٹ آیا ہے اس کے مطالق کا ایسی بھی سابتی پاس ہے انہوں نے اچانکہ انہیں کام سے کانچوں بھار گئے ہیں یہ بھی اس ہے سابتو بیجے نہ ہوگا تو اس کے پاس دو کل پھر تمہیں انہوں نے چارجنے بل گاؤں بات کر کے کیا ایکشن نینا لیں گے بولیزو ہے اس کے لئے سبجنے کو ہم یہ اطلاع دے رہا ہی کہ ایسا نے انہوں نے کھلی دیے چلے گئے ویٹا ماملہ ایسا ہے اس کے لئے سبجنے سمجھے ٹھیکے یہ کہ وہ segurان ورن defects کروں گے ایکсь ہے Lab میں 4 کا کننت اور آپ کو کو یہ چانع دے رہا ہوں آپ کو مشک objetی کو یوںی 곳گ تھے کہ اگر کیسے تทہ موقع ہے اس کے لئے لارے آپ کو ٹیکڈک کے کچھ زند کی ایکشن نینا میں让 آپ کو спас کی کوئی سateur اس کے بیو جت میں کہم الودگ ہے جو لوگ بھڑکاؤ باشن دیئے ہیں ان کے خلاف ان کے نام کے ساتھ ہم نے پولیس کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے نام پر ریا فائر کڑا جائے اور سبھی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی نیوز کو سنتے ہی ریاکٹ نہ کرے کچھ بھی اگر ایسا ہے تو پہلا ہی پولیس دیپارٹمنٹ کو فون کرے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہمیں امید بھی ہے ان سے کہ وہ ان کے اوپر ایکشن لیں گے ٹھیک ہے کچھ بھی چھو آپ موسیقی